آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور وشیشکر سے جو ہمارا پنچ مکار ورگ ہے جس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جیپور ڈائلاکس کے درشک کس کی بات کر رہے ہیں تو وے صدیب ساورکر کو کبھی گدار کہیں گے کبھی بھگوڑا کہیں گے کبھی کائر کہیں گے کچھ نہ کچھ کہیں گے مرسی پیٹیشن فائل کی یہ کیا وہ کیا آئیے تھوڑا ہم تلنا کرتے ہیں پرکھر شیوہ ستب جی ہمارے ساتھ ہیں آج اور ساور کر کے اور کچھ اتحاس کے انہ مہا پرشوں کی ذرا تلنا کریں گے آج تو آئیے سبسکرائب پر لیجے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ڈسکرپشن میں جا کے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو فالو کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ اناؤنسمنٹ بھارت ان ٹوزیرو تھریزیرو ٹوزیرو ٹوزیرو جایپو ڈائلوگ سمیٹ ایک دسمبر سے پانچ دسمبر تک ہوگا اور اس میں دیش کے انیک بدوان جڑیں گے اشتی بار کی طرح ہی ورچول سیشن ہوگا ٹوزیرو ٹوزیرو کی طرح اور اس کے سپانسرشپس اوپن ہیں ٹائٹل سپانسرشپ بھی اور سیشن سپانسرشپس نمستے سپانسرشپوں کو نمستے پرکر جی آپ کا بہت بہت سوگت ہے اور آج کا جو وشے ہے مجھے لگتا ہے بڑا روچکر ہے کیونکہ ساورکر کو تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تو فلاغنگ کرتے رہتے ہیں ہمارے پنچ مکار کلاس جس کو ہم کہتے ہیں یہ سندیب دیو جی کا کوئن کوئی ترم تھا لیکن وہ بھی اس کو لوکپریہ بنانے کا شریع جو ہے وہ جہبورڈ آئل وکس کو ہی دیتے ہیں پنچ مکار یعنی ملہ مشنری مارکسسٹ میکالے پتر اور میڈیا لٹین سورائیٹی یہ پنچ مکار کی پڑی باشا ہے اس میں کبھی کبھی ایک کھٹا ہم اور جوڑ دیتے ہیں تو ہم ماسٹر سپوک والی کرتے ہیں اب پلحال پنچ مکار کی لٹین سورکر جی کا مرسی پیٹیشن لے کر بڑا مزاق جناب فضل حق خیرابادی صاحب جو بڑے عالم تھے اس وقت کے انہوں نے اٹھارہ سو ستہون کے جہاد کا کال دیا تھا بہدر شاہ زفر کے بحاف پہ اور اس کے بعد جب وہ پکڑے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تو وہ فضل حق تھا ہی نہیں تو کوئی دوسرا فضل حق تھا پہلے تو جو ایک جنرل ایمنسٹری ہوئی تھی اس کے لئے اپلائی کیا جنرل ایمنسٹری خارج ہو گئی تو پھر کہا کہ میں تو وہ تھا ہی نہیں اور اس کے بعد پھر ان کو کالا پانی کی سزا ہوئی بڑے سارے انہوں نے ترہ ترہ کے معافی نامیں یہ لکھے لیکن کام چلا نہیں تو اس کے بعد سے زعوید اختر صاحب تو چپ ہو گئے لیکن ہمارے کانگریسی بھائی جو ہیں وہ چپ ہونے کا نام نہیں لیتے میں آپ سے ایک وشیش پرشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ معافی 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 کرتے رہتے ہیں جو کی مرسی پٹیشن تھی جو میری جو تھوڑی بہت لیگل جانتا رہی ہے اس کے انسار کسی بھی پیدی کا ادھکار تھی رائٹ تھی اس کے جو ایک پریزننز رائٹ اس سمیہ جو ایٹی نائنٹی ون پریزنز ایکٹ کا اس کے انترگر اس کے رائٹ سا ہوتا اب ایک اور پسنگ آتا ہے ہمارے فرضی پڑیت جوارلال نیرو جی وہ ایک بار نابہ میں آندورن میں گئے تھے نابہ پنجاب میں ایک پرنکلی سٹیٹ اور وہاں ان کو گرستار کر لیا گیا تھا اس کے بعد کیا ہوا پرکر جی ذرا متائیں سر یہ تو ایسا قصہ ہے جس کو بلکل اتحاس کتابوں سے غائب کر دیا گیا اور اس پہ کسی بھی کانگریسی جب نابہ پرکران کی جب چرچہ کرتے ہیں تو دائیں مائیں دیکھنے لگتا وہ اس رشے پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہے تو اگر ہم سیدھے مددے پر آئیں تو یہ انیس سو تیئیس کی بات تب پنجاب جواللہ نہرو جو ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے اپنی راجنیتی میں جنے دمانے کوشش کر رہے تھے تب تک وہ بڑے نیتہ نہیں بڑے تھے تو اس سمیہ وہ مددوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کہاں سے جو ہے ایک ایسا مددہ ملے اور جہاں پر وہ اپنا آندولن چلا سکے ہیں کچھ اپنا یوگدان دے سکے تو بھارت کی راجنیتی میں وہ چمک جا ہے تو ایسے ہی انہوں نے ایک موقع ہاتھ لگا نابہ میں نابہ بیسیکلی ایک پرنسلی سٹیٹ تھا تو وہاں کے راجہ کو ہٹا کر ایک بیٹش پرشاشت نیوکت کر دیا گیا تھا تو چونکہ نابہ سکھری آسط تھی تو سکھوں نے اس کا بڑا بیروت کیا تو جب سکھوں نے بیروت کیا تو اور سکھوں کا بیروت بڑھ گیا تو انگلیزوں نے بڑا دمن پوروک ان کے درہوں کا دمانے کی کوشش کی تو اس سمجھ جو نائک تھے کے سنتانم ان دونوں کے ساتھ نابہ پہنچ گئے اور انہوں نے سکھوں کا آندلن تھا سرکار کے خلاف اس میں انہوں نے حصہ لیا تو جس کے بعد 22 ستمبر 1923 کو ان تینوں کو گرفتار کر لیا گیا اب یہ جو تینوں گرفتار ہو گئے تو انہیں لے جائے گیا نابہ کی جیل میں یہ وہی جیل ہے جس کا دورہ آج سے تین چار سالے رہول گاندھی نے کیا تھا اور ابھی دو سال پہلے برسات کی وجہ سے جیل گر گئی کانگل میں بڑا ہنگا مچ آیا تھا اور برائی سے تین سال جو ہے وہ بھارت کا گر گیا ہو اور اس کا پر رمان ہو نا چیز جیل میں جیل میں رہے اب یہ جیل کے ساتھ تھا یہ ہم کو یہ پر سمجھنا بہت ضروری تو یہ جیل تھا یہ پرانے زمانے کا جیل تھا اس سمجھے کے حساب سے پرانے زمانے کا جیل تھا اور اس کے پہلے سے نہرو جیل گئے ایک بار الاباد میں جیل میں رہتے تو وہاں ان کو ساری سوویدھائیں ملتی تھی جس کے بارے میں آگے بات کے کریں گے لیکن جو نابہ جیل تھا اس کی حالت بہت خراب یہ جیل تھا اس کے بارے میں خود نہرو جو ہے انہوں نے اپنی خطہ لکھئی تھی انہوں نے ایک چپٹر پورا جیل کے اوپر لکھا اس کا نام تھا نابہ کا ناٹک اور اس جیل کے بارے میں پیش نمبر 162 پر انہوں نے لکھا ہے کہ جس جیل کی کوٹھری میں نہرو کو رکھا گیا تھا وہ بہت ردی سیلن بھری چھوٹی گندی کوٹھری تھی چھت اتنی نیچی تھی نہرو بتاتے ہیں کہ ہات اوپر اٹھاؤ تو چھت پر ٹیچ ہو جاتا تھا اور نہرو ایک بڑا مزدار واقعہ جیل کے بڑے پریشان تھے اور پھر اسی جیل کے بارے میں جو ان کے ساتھ کے سنتانم تھے انہوں نے بھی جیل کا بندن کیا کیونکہ سنتانم اتنے بڑے نیتا نہیں بن پائے جتنے بڑے نیتا نہرو تھے تو سنتانم نے اپنے سنسمرن ویشے جیل یاد رہ تو اس کا نام مطلب وہ اتنے سممانت محسوس کیا تھا کیونکہ جیل میں نہانے دھونے اور کپڑے دھونے کا انتظام نہیں تھا کوٹھری بڑی کچھی تھی جیل کی ممد رہتے تھے اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ نہرو اتنا پریشان ہو جاتے جیل کی جو کچھی چھتی پرانے زمانے کے لوگوں نے گھر دیکھ ہو پھنے مانو ہو اس جیل کی کوٹھری سے مٹھٹی ٹپکتی تھی تو نہرو اس مٹھٹی کے تپکنے سے ہمارے بھومی پتر جوارلال نہرو پریشان ہو جاتے تھے سنتانم دکھتے ہیں اپنی سنسمرن میں ہینڈ گئے تو اسے لے کر بڑا ہم مچا جانکاریاں باہر تک نہیں آ رہی تھی تو موٹی یہ ہمارے درشکوں کے لئے جاننا بہت ہی دلچسپ ہوگا اور یہ بات میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں کے سنتانم کے جو سنسمرن ہینڈ کف جوارلال اس کا یہاں میں حوالہ دینا چاہوں گا اور سنجیج آپ مجھے انومتی دیں تو میں اس کو پڑھ کر اپنے درشکوں کو سنانا چاہوں گا بلکل 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 کیا انہوں نے لکھا ہے اپنے ہنکر چوارلال میں تو یہ سنتانم لکھتے ہیں اپنی سنسمرن کے بارے میں کہ ہم نابا جیل میں بند ہیں یہ جانکاری بہار کے لوگوں کو نہیں تھی پندیت موتی لال نہرو بہت چنسد تھے انہوں نے ہمارے ٹھکانے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے پنجاب کے بڑے ادھکاری وں سے جیل کے بہار سے ہمیں ہمارے لیے کھانے اور سوادشت پھلوں کا انتظام بھی ہو گیا تو سوچ اگر بڑا باپ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے موتی لال نہرو جی کا کوئی پتر ہو اور اس کی پہنچ وائس رائے تک ہو تو پھلوں کا انتظام بہار سے کھانا بھی آ سکتا ہے بہار کے جیلوں میں دیکھتے ہیں کہ گینگ سٹر بھر ہوتے ہیں تو بہار سے کھانا آ جاتا ہے سوچ موتی لال نہرو جی کے دخل کے باد سب 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 جو ساور کر کو کبھی نہیں ملی سر سمب بھی نہیں نہیں موتی لال نہرو نے وائل سر کو پتر لکھا تھا وہ لکھتے ہیں کہ میرے پتا کو یہ معلوم پڑھا کہ میری گرفتاری ہو گئی ہے وہ بہت بہت بری طرح سے گھبرا گئے اور انہوں نے اپنی گھبرا میں وائل سر کو کئی تار کر ڈالے تو خود نہرو مانتے ہیں موتی کچھ کچھ سوید ہے سلطنا مجی نے بتا کہ بہار سے خانہ مانا آ جاتے ہیں لیکن اب پتا کا دل ہے وہ ملنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے جبھار سے تو وہ وہاں کی عنومتی نہیں ملی تو وہ وائس رائے پھر سے چھٹھی لکھتے مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہوتے تھے مہرو گاندی پریبار کے بڑے خاص تھے اور ان کو پد بھوشن 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 پد بھوشن ان کو بھارت سرکار نے دیا ہے اور انہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی ہے تو اس کتاب کا وشائی ہی ہے موت لال مہرو اور جوال لال مہرو کے رشتوں کے بارے میں بڑا تجھاکمت کتاب ہے اور اس کتاب میں ایک چپٹر ہے ٹرے ڈن ناب تو اس پورے پرکران پر انہوں نے بڑا پرکاش ڈالا ہے تو وہ لکھتے ہیں بیار نندا اپنی کتاب مہرو میں کہ موت لال مہرو نے اس سمیے وائس رائے کو یہ بھروس دلائیا کہ میں صرف اپنے بیٹے جوہار سے ملنے کیلئے ناب جانا چاہتا ہوں میں وہاں چل رہے کسی بھی آمدولن میں حصہ نہیں لوں گا صرف اپنے بیٹے سے مل کر اس کا حال چال جان جان چاہتا ہوں اور یہاں ہمارے درشکوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سمئے تک موتی لال نہ رو کانگریس کے ادھر چکے تھے کتل شوبہ نہیں دیتا کانگریس کے اتنے بڑے نیتا کو کہ وہ یہ وائس رائر کو لکھت میں دے کہ میں ناب جاؤں گا اور میرا مقصر صرف میرے بیٹے سے ملنا ہے جو جیل میں بند ہے اور وہاں جیل میں بند ہے ویر ساور کر کے پریوار نے اگر دو چار چکھیں لگ دی تو اس کو لے کر آستہ کتنا بابال مچائے جاتا ہے لیکن بوائس رائے کو جو موتی لال نہ رو نے جو دار بھیجے چکھیں لکھی وہ اس کا ذکر دیش پہ نہیں ہوتا اور یہ ہی ختم ہوتی موتی لال نہ رو کی پتر پرین کی کہانی وہ بار بار گلگڑھ آتے رہے جب وہ نعبہ پہنچ گئے تو ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا اور جو وہاں کا انگریز پرشاشت تھا ویلسن اس کا نام تھا تو اس نے ان کو کہہ دیا کہ آپ آنا ہے تو آئیں موتی لال نہ رو کو نعبہ سے نکال دیا گیا تو نعبہ کے پاس ایک جگہ جانتے امبالہ ہے تو امبالہ میں جا کر تو چیئے موتی لال نہ بھارت کے سب سے رئیس لوگوں میں جن گرنہ اس دور میں ہوتی تھی وہ امبالہ ریلوے سٹیشن کے جو ویٹنگ روم ہوتا ہے اس میں جا کر رک گئے اور وہاں سے جو وہاں سے اس سمجھ ریلوے سٹیشن تار بھیجنے کی انمتی ہوتی تھی تو وہاں سے وائس رائے کو پھر سے تار اور وہ اپنے بیٹے جوہار سے ملنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اب اس کے باد اصلی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے سنجھے جی 21 طرح سے نابہ کوٹ میں صرف 12 دن کے اندر فیصلہ آجاتا ہے نہرو جی صرف 12 دن رہے نابہ جیل میں جس پر تین دن وہ پریشان رہے جب تک مہرو وائس رائے کو ستار نہیں لکھ پائے اور باقی نو دن پوری صرف رہ رہے جو 12 دن جو مہرو سنتان آچار گھڑوانی میں جو کانون توڑا تھا اس پر نابہ کی کوٹ کا فیصلہ آجاتا ہے اور بڑے آشر کی بات ہے کس دیش میں کبھی چرچہ نہیں ہوتی کوئی بام بنت کی آسکار کی بات نہیں کرتا اور یہاں تک بھارت کی کانون ویستہ پر جو جانکار وہ بھی اس پر چرچہ نہیں کرتے کی کتنا حیرت انگیز یہ معاملہ تھا دو بجے اور یقین مانیے شام کو سات بجے شام کو سات بجے فیصلے کے سر تین سے چار گھنٹے کے اندر جو انگریز پرشاشک ویلسن رہتا ہے وہ یہ سزا معاف کر دیتا یہ بھارت کے کانون کے تحاس میں ایسا بللہ ادھاران کبھی نہیں ملے گا کہ کوٹ میں سزا سنائی کیا کہا تھا مہرون نے لکھ کے یہاں پر میرے نوٹ کر رکھا ہے اس کو مہرون نے اپنی آت کتھا میں لکھا ہے اس پیس کے بارے نے اس شام کو جیل سپری نے ہم کو بلائیا اور ہمیں پرشاشک کا آدیش دکھایا جس میں ہماری سزا ستھاگت کر دی ایسا آدیش دیا گیا میں نے دونوں حکم کی کوپی مانگی لیکن وہ ہمیں نہیں دی گئی اس کے بعد ہمیں ریلوی سٹیشن بھیج دیا گیا راک شہر کے دروازے بند ہو گئے ہم امبالہ جانے وائی گاڑی میں بیٹ ہے اس طرح سے محض بارہ دن میں اپنے پتار موٹی لال رسوک کی دم پر کوٹ کے آدیش کو بدل با جی پہلے پردان مصدی جوال لال نہ نہ رو نے اپنی 12 دن کی محان یاترہ پوری کر دی اور دیکھئے 12 دن کے اندر میری بات یہ پہ ختم ہو اور لینا چاہوں گا میں نہ پر 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 جی جب یہ یاترہ جس جیل یاترہ کو بہرمان مانا جاتا ہے تو اس 12 دن کے اندر جو نہ بہر اندر نہر نہر جو ستکھیاں دیکھی جیل میں وہ اس قدر ڈر گیا تو آندولن ہو گیا تو نہر نہر نہ بہر نہیں گئے لیکن آچار گدوانی جو سمئے نہر جیل میں بند تھے وہ نابہ پہنچ گئے اور جب نابہ پہنچ تو آچار گدوانی جس آندولن کا نیترتو کر رہے تھے پر گولی چلائی پولیس نے اور گدوانی گھائل ہو گدوانی کو جیل میں بند کر دیا گیا اور جیل میں آچار گدوانی کی ایسی حالت ہو گئی کہ وہ مرد نیتر تک پہنچ گئے اور نہر نابہ کیوں نہیں پہنچ اس بات کو خود نہر نے سویکار کیا ہے اپنی آتم کتھا میں پیش نمبر 190 پر لکھتے ہیں میں میں نے یہاں پر نوٹ کر رکھا ہے جو مہرون اپنی آدم گذہ میں اپنے گلٹ کو سویکار کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بھی سوچا کہ میں خود نہ بھا جاؤں اور پرشاشرن کو میرے ساتھ بھی وہی وہوار کرنے ہوں جیسا کی گدوانی کے ساتھ ہو رہا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ بفاداری نبھانے کا یہی ایک طریقہ تھا لیکن میرے کئی دوستوں نے مجھے ایسا کرنے سے بنا کیا اور میرا ارادہ بدل گیا لیکن حقیقت میں میں نے اپنے دوستوں کی سلحہ کا بہانہ لے کر اپنی کمزوریوں کو چھپا لیا آخر یہ یہ میری خود کی کمزوری اور نابہ کے جیل میں واپس نہ جانے کی انیچہ ہی تھی جس نے مجھے وہاں جانے سے روکا میں اپنے ساتھی کو اس طرح سے اکیلا چھوڑ دینے پر ہمیشہ سے کچھ کچھ شرمندہ رہا ہوں اس طرح جیسا کی ہم سب کرتے ہیں بہدوری کے ستھان پر اپنی اقلبندی کو پردھانتہ دے دیتے ہیں تو سوچئے اتنا ڈر گئے تھے نہرو کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اکیلا جیل میں ساتھنے کیلئی چھوڑ دیا لیکن جب تک انہیں یہ بھروسہ نہیں ہو گیا کہ نابہ میں ان کا کشتہ بگاڑا جائے گا تب تک وہ بھوش میں نابہ نہیں تو یہ ہے نابہ پرکران اب آپ کہہ سکتے کہ نہرو نہرو مانگی نہ نہ مانگی نہ 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 بہت 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 لیکن نابہ پرکران کی حقیقت یہ ہے ہمارے prison tourist جوالہ لہرون صاحب اپنی پوری prison ٹور میں کیون تین دن اصلی جیل میں رہے اور باقی سارے سمیں جب بھی ہو گئے تو as tourist کے کیا ایسا کہا جا سکتا ہے اب بلکل کہا جا سکتا ہے دیکھیں انگریز جو بھی کہہ لیں انگریز جو راشن تھا اس وقت اس نے جیلوں کے اندر جو پورا کانگریس کا نترت تھا اس کو تمام طرح بندی جو سبی کو دیئے اور اگر ہم تکھوں کی بات کریں بلکل تکھوں سے الگ نہ ہٹیں کہتے ہیں تو کوئی بھی سوال کر سکتا ہے بھائی آپ کو اس وقت جیل کی ست کی کیا تھی آپ کو کیا معلوم سنجی دکشت جی کیا جانتے پرشش بات جانتا ہے آپ کیسے بتا سکتے کس طرح اٹھائے تھے تو ہم کو اگر تکھوں ترکوں پر بات کرنی ہے تو یہ کتاب ہے مولانا بولکلام آزاد کی انڈیا ونس ٹریڈم جس کا ہندی نواد ہے آزادی کی کہانی اس میں ایک مولانا آزاد میں جیلوں کے بارے میں جیون یاپن کرتے تھے نہرو آزاد بغیرہ اس کا بڑا اچھا بڑھنن کی ایس سے مجھے لگتا ہے درشک کو سپرش ہو جائے گا اور بھرگ جو سوستا ہے کہ نہرو اور اس دور کے کچھ نیتاؤں پر لانچن لگانے کا ہی کام ہوتا ہے اور ایک وار سو یوریسٹی جلتی ہے جس طرح منگر دارہ لگاتی ہے تو ان کو بھی جواب مل جائے کہ خود مولانا آزاد نے جب 1942 کے آندول مولانا آزاد سردار پٹیل نہرو ان سب کو بند کیا گیا تو انہوں نے آٹھوہ چپٹر اپنی کتاب میں لکھا ہے page number 82 یہ مولانا آزاد کی کتاب مجھے میں درش کو سے کتاب 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 راز چھتے ہوں تو احمد نگر کلے کی جیل کے نام سے ایک چپٹر لکھتے ہیں چپٹر کے دوسرے پیرا میں پیش نمبر 82 پہ لکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد ہی ہمیں لوہے کے تشتریوں میں کھانا دیا گیا ہمیں یہ ہوئے کہا جیلر نے چھما مانگی کہ وہ اس سمیں دینر سیٹ سپلائے نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ سیٹ اگلے دن پراب ہوگا پونہ سے کیدی لائے گیا تاکہ ہمارے لئے رسوئی کا کام کر سکتا وہ ہماری روچی کا کھانا نہیں بنا سکتا تھا اسے شیغ ہی بدل دیا گیا اور ایک بہتر رسوئی نیوک کیا گیا سوچ یہ دینر سیٹ نہیں تھا مینیو کے بارے بھی کچھ لکھائے ہاں وہ بھی آئے گا بھی پڑھ رہا ہوں اس بارے یہاں پر دینر سیٹ کے بارے میں سوڑ سا کہنا چاہتا ہوں دو باتوں پر احمد لہے کی تشکریوں میں کھانا نہیں کھائیں گے ہمارے لئے دینر سیٹ لاؤ انگیز جیلر نے مانگی دنر سیٹ اگلے دن اپلاف کروایا ایک رسوئی پسند نہیں آیا تو ان کی بیروت پر ایک نیا رسوئی نیوک کیا گیا جس کا خانہ پسند آنا لگ گیا اب اس کے بعد ان لگوں کا جیوان کیسا تھا احمد نگر کا جیل تھا وہ بیسی جیل نہیں تھا وہ احمد نگر کلا تھا اور اس کلے کے بارے موالان آزاد لکھتے ہیں ہاں مطلب اب اس کے بارے جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ انہیں کس طرح کمرے دیئے گئے سب کو الگ کمرے مولانا آزاد لکھتے ہیں جیل کے بارے اور یہ بتا دوں درشقوں کو کہ ان کے ساتھ جواللال محروبی بند تھے جیل میں اب مولانا آزاد آگے لکھتے ہیں کہ مجھے ایک اور کا پہلا کمرہ دیا گیا اس کے بعد دوسرا کمرہ جواللال کے پاس تھا اور تیسرے کمرے میں آصف علی اور ڈاکٹر سید محمود تھے یہ وہی سید محمود جنہوں نے معافی محمود اس اور کا جو سب سے انتیم کمرہ تھا وہ ہمارا بھوزن کبش یعنی دائنیم روم بھی تھا ہم پرات آٹھ بجے جلپان کے لیے یعنی جلپاس کے لیے وہاں اکتر ہوتے تھے اور یارہ چائے پینے کے بعد ہم لوگ اس محل میں کچھ ایکسرسائز کیا کرتے تھے ویائیم کیا کرتے تھے رات بجے بھوزن کیا کرتے تھے اور دس بجے رات تک ہم لوگ ویچار ویمش میں لگے رہتے تھے اس کے بعد اپنے اپنے کمرے میں سونے کیلئے چلی جاتے تھے جب ہم مہا پر آئے تو وہاں بلکس سامان نسا قلہ تھا اور جگہ خالی پڑی تھی جوہر لاز نے سجاہ دیا کہ ہمیں پھولوں کا بدیشہ تیار کرنے چاہیے تاکہ ہم لوگ بیست بھی رہیں گے اور اس سندرطہ بھی آگائے گی ہم نے سوچار کا ساگت کیا اور سکار سے پھولوں کے بیج مانگے جو پونہ سے ہمارے پاس آگئے سمجھ رہے ہیں سب کے پاس الگ الگ کمرہ ہے اور ایک دائنگ روم ہے چائے پیتے ہیں چرچہ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہی چیز جیل ہو تی چیز جو سبیدھا مل جا کسی کو بھی آج کل ایسے پیلیسز کو ریزارٹ کہتے ہیں سر لیکن یہ ستی ہے کس طرح کی جیلوں میں سبیدھا دی جاتی اب یہ نہرو اور مولانا آزاد اور واقعی لوگوں کا جیل ہوگیا اب گاندھی کے جیل کس طرح چرچہ کر لینا چاہیے تو بہت جیل یاترہ ہیں انہوں نے کری لیکن جو انکی آخری جیل یاترہ تھی وہ 1942 کے آن دولن کے بات جو ہوئی پونے کے آگا خان محل کے اندر رکھا گیا تھا یہ سب کو بالو ہے تو آگا خان محل جو بتاتے ہے کہ بہت بڑا کمرہ تھا اور آج ہمارے گھروں کے اندر بڑے کمرے نہیں ہوتی مطر نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہمارے درشکوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیلوں میں کیا ہوتا تھا کس بیقی کو جیل میں کیا ملا اور کس کو نہیں ملا سوچ یہ کہ مہاتمہ گاندھی ایک ایک اکلوتے قیدی رہے ہوں جنہیں جیل میں ان کی پتنی ان کے سیکیٹری ان کے ڈاکٹر ان کے سہیوگی اور سہیوگی بھی وہ جن کے ساتھ بھرمچر کے پریوک کرتے تھے ایسے لوگ تھے پربا پتنی دیدی جیل پرکاش نیران کی پتنی جن کے ساتھ مہاتمہ گاندھی نے بھرمچر کے پریوک کیے مہل میں ان کے ساتھ کہہ دی اور جب کسطور بھرمچر جب کسطور بھرمچر 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 ساتھ بھرمچر کے پریوک کی مہاتمہ پر رہتے تھے اسی جیل کے مہاتمہ کی مرکی ہو گئی کسطور گاندھی 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 چندن کی لکڑی چندن کی لکڑی چندن کی لکڑی گاندھی کی گاندھی گئی گئی اور آج بھی مہادی بھائی دیس آئی ساتھ آگا خان مہل کے اندر بنی ہے تو ایسا کون سا جیل ہوتا ہے جہاں پر یہ ساری سوزہ ہیں ملتی ہیں اور میں سنجی جی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہوں گا مجھے لگتا ہمارے دیش میں کئی لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے اور اس کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا ہے کہ اتنی سوویدھا ملنے کے بعد بھی جیل سے ڈر گئے تھے مہرو اس وقت کا جیل جیل جانے در سے اتنا کامتا تھا مہرو کے ساتھ کہنا چاہوں گا اتنا ڈرتا تھا کہ اس نے بٹوارے کو انگریز شرطوں کو سوکار کر کر لیا اور بھارت کی آزادی سوکار کر لیا بلکل نہرو نے یہ کتاب سر بہت بہت بڑے برٹین کے پترکار ہوئے انیس سو چالیس 5060 کے دشق اور ان کی کتاب اس کا نام ہے بھارت برٹیش راج جی اس کتاب میں انہوں نے نہرو کا انٹر ناپ جو خود موسلے نے 1960 میں یہ انٹروی لیا تھا نہرو کا اور اس میں نہرو نے یہ مانا ہے یہ کتاب کا ہے پیش ڈمبر 246 اور یہ میں سنجدی فیر انومتی چاہوں گا میں یونر موسلے کی اس کتاب سے نہرو کو پڑھنا چاہوں گا جو انہوں نے یونر موسلے کو دیا تھا اس انٹرویو میں جب موسلے نے پوچھا کہ آپ نے بٹوارے کو کیوں سوئی کار کر لیا تو 1960 میں جیش کے پردام جو جو نے کہ کہ ہم لوگ تھک گئے تھے اور بھوڑے بھی ہو چلے تھے جیل جانے کی سمبھاونا ہم میں سے تھوڑے بہت ہی برداخت کر سکتے تھے اگر ہم لوگ سیون ہندوستان یعنی انڈیا کے لیے اڑے رہتے جیسا کی ہم چاہتے تھے تو یہ اس پشت ہے کہ جیل کے دروازے ہمارا انتدار کر رہے تھے ہم لوگوں نے پنجاب میں جلتی ہوئی آگ دیکھی خون خرابہ تھی خبریں روز ہمیں مل رہی تھی اور بٹوارے کی یوزنہ نے ہمارے سامنے ایک راستہ رکھا اور ہم نے اسے سوچ یہ پھر سے بولوں گا پھر سے لائن پڑھنا چاہوں گا کہ ہم تھک گئے تھے ہم بوڑے ہو گئے تھے اور جیل جانے کی سمبھاو ہم میں سے کچھ لوگ ہی برداشت کر سوچ جن جیلوں میں پڑھنے کیلئے کتابیں تھیں ساری سوویدھائیں تھیں وہاں پر یہ ستی تھی کہ جیل جانے سے ڈر گئے وہ بٹوار اس لی کار کر لیا اب جیل میں کوئی جیل جیل ہوتا جیسا کہ خود کے لیے جیل جانے سے بچ گئے اور لاکھوں لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ہتم کر ہم محصول لوگ کٹ مر گئے ان لوگوں کے بٹوارے کی یوز ناؤ میں اور لیے جیل نہ جانا پڑے خود سنجی آپ بھی ایک بہت مشہور کتاب لکھ تکے ہیں آپ بتائی آپ نے کتاب لکھی کتاب لکھ ہے بینہ ریسرچ کے آپ کتاب لکھ سکتے ہیں آپ نے 100 کتاب پڑی ہوں گی نا تبی تو آپ اپنی پستگ لکھ پانے جو پورے بھارت کا تدھا کتھ بتاتی ہے وہ کیا بینہ پستگ کی سہتہ کی لکھ لکھ لی گئی ہوگی کمپیٹر مائن سے جوالل نحرو کی اور ایسے ماں بھی چاہتا ہوں تو نہیں کر رہا لیکن بات کر ہوں گی گی سہتہ بی ہی کتاب کی جان کی جان کی جان دیخ جائے تو وہ تو بڑے میڈی آ کر سٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے کتابے پڑی ہوگی کہیں سے کچھ کچھ حصہ اٹھایا ہوگا مطلب ان کو پڑھنے کی لئی کتابے دی جاتی تھے وہ ریسرچ کرتے تھے وہ ہاں وہ کتابیں لکھتے ہیں ہم لوگ گوگل سے کرتے ہیں ہم پیڈیا فائل سے کرتے ہیں ہم لوگ آن لائن پڑھتے ہیں لیکن اس دور میں وہ کتابیں پڑھ رہتے ہیں ملت ساری شدہیں ملتے ہیں لکھنے پڑھنے کی اور باقی قیدیوں کی تلنا کریں جو کالا پانی میں تھے چٹھیاں نہیں لکھ سکتے تھے اپنے گھر والوں کو یہ ادھر بیٹھ کر گرنٹ لکھ رہے تھے کتابی لکھ رہے تھے گاندھی جی ہو گئے ڈیرو جی ہو گئے تو ان کا تو یہ پریزن ٹوریزم ہو گیا اور ساورکر جن کا یہ مزاق بڑھاتے ہیں جب ان کے بارے میں بتائیں ساورکر جس سیلوزر جیل میں رہے اور ساورکر ہی نہیں ساورکر ہی نہیں ساورکر بندیوں کے علاوہ جو بھی آزادی کے نائب اس جیل میں رہے ان کو شکشت نمن ہے سر دوہزار چھے میں میری بڑی تمنہ تھی بچپن سے جب میں نے کالے پانی کے بارے میں سنا تھا تو میری اچھا تھی کہ میں اس جگہ کے درشن کر کے آؤں وہ تیر تستہ ہونا چاہیے بھارت کا اور دوہزار چھے میں میں وہاں پر گیا اور صبح گیارہ بجے سے لے کر میں جب تک وہ لائٹن ساؤنٹ کیا ہوتا ہے وہاں پر سیلوزر جیل میں تب تک میں وہاں پر رکھا اور میں نے ایک ایک کونہ حالا کہ اس میں بڑا بدلاؤ ہو گیا ہے لیکن میں نے ایک ایک کونہ وہاں کا چھاننے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی اور یقین مانی ہے سنجھے جی میں بلکل دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ کئی ساتھ سے آٹھ بار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کیلئے نہیں کہ میں نے بھی وہ تیر تستہ رکھی ہے میں نے بھی وہ تیر تستہ رکھی ہے سنجھے جی آپ کی محسوس کیا ہوگا کہ اگر کوئی راشتر سے اتنا بھی تنک بھی محبت کرتا ہے کیار کرتا ہے تو اس جگہ پر جا کر اسے حساس ہوتا ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہے یہ آزادی ہمیں کس قیمت پر ملیے اس جگہ پر قدم رکھنے کے ساتھ یہ محسوس ہو جاتا ہے اتنا سب بدلاب ہونے کے بعد بھی اتنا اس کو سندر بنا دیا گیا ہے لیکن تو بھی اس کی بہواتہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر جو میں رہا میں نے دیکھا اس کے بعد میں نے سنسمن پڑھے اور انہے لوگوں کے بھی وہاں پر سنسمن پڑھے پڑھے تو ساورکر کا آپ بیر ساورکر کا یہ درد محسوس کیجئے کہ انہیں تو مانگ تھا کہ ان کے بڑے بھائی گڑھے ساورکر وہاں پہ پہلے سے قید ہیں لیکن ان کے بھائی گڑھے ساورکر کو یہ مانم نہیں تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی جیل میں آ گیا ہے دونوں ایک جیل میں بند تھے اور دونوں ایک سال تک ایک دوسرے سے ملنی پائے اور جب ایک دوسرے کو دیکھا تو آپس سے بات چیت نہیں کر پائے اس نے آنکھوں میں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کے آنسوں نکل آئے اور دوسری طرف ہم نے جب دیکھا احمد نگر کا جیل کی پورا کنبہ پورا پریوار پورا آفس کا ساتھ ساتھ میں رہ رہا ہے ہم نے بات کی احمد نگر جیل کی ڈائننگ روم ہے وہاں پہ سامنیل کر بیٹھ رہے ہیں چرچائیں کر رہے ہیں ڈسکوری آف انڈیا لکھی جا رہی ہے اور دو بھائی ایک جیل میں بند ہیں اور سال بھر تک وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ پاتے بڑے بھائی کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا چھوٹا بھائی جیل کے اندر آ گیا ہے اور دور سے جب ایک کسی کام کے لیے ان کو لے جائے جاتا اور دونے ایک دوسری کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں تو یہ تھا سابر کر کا کالا پانی سابر کرتے سب انگریزوں کا اتیا چار وہاں پر سہن نہیں کیا یہاں وہاں پر جو بند قیدی تھے وہ سب انگریزوں قیدیوں کی سنکھیا تھی جو وہاں پر ان اپرادوں کے لیے ہتیا لوٹ بلابکار کی وجہ سے وہاں پر سزا کاٹ رہے تھے ان سب کو وہاں پر پدادکاری بنا دیا رہی سوٹ جمادار کہتے تھے وہاں پر اس دمانے میں جیل میں جو قیدیوں میں سے ایک پد دے دیا جاتا تھا وارڈن جس کو کہتے ہیں آج بھی وہ پرکھا جا رہی ہے اس سب پر وہ کترپنتی مسلمان پدوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ دھن سہن کرنا پڑتا تھا سنجیدی آپ نے دیکھی ہوگی جگہ جہاں وہ جیلر کوڑھو دیکھا ہے جس میں کوڑھو لگا ہوا ہے تو میری چھوڑک اس کو میں چلا کر دیکھتا ہوں حالکہ وہ نقلی تھا اس دور کا نہیں تھا وہ لیکن وہ پرتکات میں رکھا تھا اور وہ ہلکا بھی تھا میں نے چلایا اس کو تو کھوڑا سا ایسا کوئی مشکلی تھا چلایا لیکن جب میں نے کلپنا کری کہ اس میں جب ناریل ڈال دیا جاتا ہوگا تو کیسے اس کو کوئی آدمی تیس چکر بھی نہیں لگا سکتا بیل تھک جاتا ہے آپ انسانوں سے وہ کھولی کا تیل نکلواتے تو تیل ایسا نہیں تیس پونڈ قریب قریب پندرہ کلو چودہ کلو تیل جو ہے وہ پرتک کیجی کو نکالنا پڑتا تھا اپنی بیوٹی کے دوران نکال کے دکھائے کوئی آج سر کا پسینہ چروں تک پہنچ جائے گا نکال نہیں سکتا اور جب آپ کھولیو کی بیل میں آپ کو کھولیو کھولیو میں جتنا پڑتا تھا تو آپ کو دو کپ پانی ملتے تھے پینے کیلئے کلپنا کیجئے اتنی گرمی انڈمان میں سال بھر گرمی پڑتی ہے موسم رہتا ہے اس پر صورت 6 سے 10 کے بیٹھ میں دو کپ آپ کو پانی ملے گا اور آپ کو تیس پونڈ جو ہے ناریل کا تیل نکال گا مطلب سانسپرون میں نکھا ہے جو کالا پانی جنہوں نے سزا گزاری ہے تو کالا پانی ملتی ہے کیا جو کائدی تنگل میں جانگلوں میں جاتے تھے جٹے میرے کٹام ہونگی حکم اس کو کھا کر پیٹ خراب ہو جاتا تھاçonتی جب تھک جاतے تھے بردایش نہیں کر پاتے تھے تئو ویجو کو کھا لیکمتے تھے جس سے وہ ڈائریہ ہو جائیں انکو GenoORmm documents speech najی ندرمват tant Square جسوں نے ڈائریہ ہو جائے وہ بیمار پڑھ جائے تحت انگیز ان کو کام نہیں بھرتی خوف搞 اور اسپطال میں بھرتی رہتے ہوئے کم سکا منی انے کچھ آرام ملکیا تو اس کو ڈائریہ دیں اپا کر سکتے کس طرح جنجیر جنجیر جو وہاں پر باندھی جاتی تھی صبح چھے سے گیارہ اور بارہ سے پانچ میں تک سزا ملتی تھی جنجیر بیڑیاں جس کو ہم کہتے ہیں اور پاؤں میں بیڑیوں کے ساتھ سریعے باندھی جاتے تھے جسے پاؤں نہ مر سکے کھانا کس طرح کیا بھی چاول کا مان ملتا تھا ڈیڑھ سو گرام چاول دن بھر کی خوراک ایک قیدی کی ہوتی تک ڈیڑھ سو گرام چاول اور سوا سو گرام آٹا سوچی اتنا کام کرنے کے بعد سالہ تین گرام نمک ملے گا اس نمک کو بھی بچانا پڑتا تھا ان کو چاول کے مہارے میں ملا کے اس کو بنا لیں یا سبزی کے اندر ملائے یا جو ان کو دوسرا بھوزن ملا سالہ تین گرام نمک نمک جیسی چیز تک ان کے لیے انمول سونے کی طرح ہیرے کی طرح ہوتی تھا اس کھانے کے بارے میں بتاتے کیڑے مکوڑے گر جاتے تھے اس کے اندر کی وہاں تو پورا جس طرح کا فورسٹ ہے انڈمان میں اپتے ہو گیا وہاں کا اور سوچیں اس دور میں کس طرح کا جنگل وہاں پہ رہو گا کس طرح کے برساتی کیڑے اور جی اس طرح ہوتے ہوگے یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا مطلب ہو سکتا ہے کسی کو عجیب لگے لیکن یہاں بات کرنا بہت ضروری ہے یہاں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہے یہ دربادگی کی اس دیش میں کی لوگوں کو بتائیں نہیں جاتا ہے جب سزا ملتی تھی جب بیڑیاں باندھی جاتی تھی اور سریعے لگا دی جاتے تھے پاؤں میں بیڑیوں کے ساتھ کی پاؤں نہ موڑ سکے تو کھڑے کھڑے شوچ کرنا پڑتا تھا کھڑے کھڑے سوچ کرنا پڑتا تھا سوچ کر دیکھئے اور جس کو ساور بیر ساور کر کے بارے میں لگتا ہے کہ انہوں نے کالا پانی میں کیا کیا ہوگا تو ان کو میں چیلنج دیتا ہوں ان سارے لبرانڈوں کو میں چیلنج دیتا ہوں اس لبرو گین کو چیلنج دیتا ہوں کہ ایک دن ایک دن صبح کھڑے ہو کر وہ شوچ کر کے دکھائیں جی ہاں کھڑے ہو کر شوچ کر کے دکھائیں انہیں معلوم پڑ جائے گا کالا پانی کیا ہوتا ہے کلپنا کر کے آدمی کی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اس دس سال کو ایسے برباد کر دینا چاہتے ہیں اس کو پورا یہاں سے مٹا دینا چاہتے ہیں دوسرا مور دینا چاہتے ہیں گاندھی کی پتنی کی موت ہوئی خیل میں موت ہوئی اپنے سامنے موت ہوئی ساور کر دے ساور کر کے بڑے بھائی تھے انکی پتنی کی موت کی خبر انہیں تب معلوم پڑی ہے صوٹے بھائی کبھی بعد میں جاکے انہوں نے انمتی ملی مل لے گی تب انہیں معلوم پڑ آتی ان کی پتنی کی موت ہو گئی ہے تو اتنے اتیاغ اور اتنے بلیدان کے بعد آپ سوچئے کہ اس طرح کالے پانی اور باقی جیل یادنوں کے اتنے بندن ہیں اور کالے پانی کو لے کر اس طرح کی باتیں ہوگا اب ہم آج آدھیکاریک روپ سے جیپو ڈیالاکس پر ہم یہ گوشنا کرتے ہیں کہ آج سے جو بھی نیرو جی اور گاندی جی کی جو جیل یادتا ہے تھی ان کو ہم جیل پر ریٹر کہیں گے اور اب ساورکر جی کی جو تتھا کتھت مرسی پٹیشنز ہیں ان کے بارے میں مرسی پٹیشنز کو لے کر بہت سیش میں چرچا ہے ہو چکی ہے اب اس کو لے کر اتنا لکھا جا چکا ہے اتنا بولا جا چکا ہے ہر طرح کے باتیں آ چکی ہیں اس کو بھی بات کے طور پر کیوں دیکھیں ہر ویکٹی کی رہنگی اچھا یہ چیز میں بس صرف اللہ کر دوں جو لوگ سن رہے ہیں کہ مرسی پٹیشنز کی جو بات ہے وہ کہیں سے کوئی رہس سے کسی نے نہیں ادھاٹک کیا وہ ساورکر جی نے سویم لکھی ہے بالکل لکھی ہے ان کا جو آجیون کاراواز انہوں نے کتاب لکھی ہے اس پر انہوں نے خود ذکر کر کے گئے وہ اور دیکھیں سب سے دلچسپ بات وہی ہے نا کہ یہ پوری دیکھیں اس طرح کو لے کر میرا جو ماننا کی وہ مرسی پٹیشن کیا تھی اس کا کیا کنٹنٹ کا ہم آپ اس پر نہیں جائیں گے بہت بار اس پر چٹتا ہوتی ہے ہم بڑھائیں گے اس کی منتب میرا تو بہت سمپل سی ایشو ہے یہ تو اسی طرح کے بات ہوئی جب ہم کہتے ہیں نا کے ساتھ کے یہ ایکسیشن ہوا ایکسیشن کا ایک لیگل پرویجن تھا گورنمنٹ ایو انڈیا ایک میں اس کے شدور ساتھ ایک پرویجن تھا اس کا اپیوگ کیا گیا یہاں جو انڈین پریزنس ایکٹ اس میں لاغو تھا ایٹین نائنٹی ون میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میں خود ہوم ڈپارٹمنٹ میں سیکریٹری پرنسپل سیکریٹری رہا ہوں اور اس ایٹین نائنٹی ون پریزنس ایکٹ کا میں نے نشبادن کیا ہے اس کا اپیوگ کیا ہے مجھے پتا ہے کہ اس میں یہ پراو دھان ہے تو اس پراو دھان کو اپیوگ کیوں نہیں کریں گے یدی جمانت کا پراو دھان یدی جمانت کا پراو دھان سی آر پی سی میں ہے اور اس جمانت کے لیے کوئی عرضی لگاتا ہے تو وہ کس پرکار سے دوشی ہو گیا آپ دیکھیں سکنڈرنات سانیال وہ اتنے بڑے ان کو مانا گیا بھگر سنگھ بغیرہ کہ وہ اپنے گروہ مانے جاتے تھے انہوں نے بندی جیمان اپنی آت پر کتھا لکھی ہے کادہ پاتھ میں سے عدیر ساورکر کے ساتھ وہ بھی قید تھے مہا پر انہوں نے لکھا کہ میں نے بھی ساورکر کی طرح ہی یاچکہیں دائر کریں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میری یاچکہ کیوں سویکار کر لی گئی اور ساورکر بندوں کی کیوں سویکار نہیں کری گئی شاید یہ وجہ تھی کہ بنگال میں میرے لیے بہت زیادہ آمدولن چلتا تھا اور چونکہ مہاراشت میں آمدولن اس میں اتنا پرکھر نہیں تھا اس کی ان کے سمرسن اس طرح کے آواز نہیں اٹھ پائی تو اندیر سرکار نے دواب میں مجھے چھوڑ دیا ان کو نہیں چھوڑا یا شاید وہ ان کو زیادہ خطرناک مانتے تھے تو سچندرنات سانیال میں بھی وہی یاچکہیں دائر کریں اب میں جو منطبی کی بات کر رہا تھا سنجے جو میرا ماننا ہے ہم اس کی ڈیٹیلنگ میں نہیں جاتے کی کیوں کی گئی اور کیا کی گئی بات ٹائمینگ کی کریں گے ہمیں ٹائمینگ کی بات کرنا چیز ساورکر جیسا آپ نے بتایا بہت اچھی جانکاری دی کہ اپنے جیون جیتے جی وہ سب لکھ گئے کہ ان یاچکہوں کے بارے میں کوئی یاچکہیں ایسا گھول رہز سے نہیں تھی جو کسی کے پاس اپلکتے نہیں تھی اب اس یاچکہ کی جو ٹائمینگ ہے وہ ٹائمینگ پہ ہمیں جہان دینا چیزی جب ہندوتو کا آندولنج اوبھار پر تھا انیس سو نبضے کے دشکٹی شروع اپنے چرم پر تھا اور جب ہندوتو اوبھار کی طرف آ رہا تھا اور ہندووں کے اندر یہ جاگرتی آئے کہ مسلم تشکی کران اس دیش میں نہیں چلے گا تب اس دور میں ہندوتو کے سب سے جو مہن نایتے زیر ساور کر ان کی چھبی کو دھومیل کرنے کے لیے یہ اے جی نیورانی ٹائمینگ جو لوگ تھے وہ ان ہی آچکہوں کو لیا ہے اور ان پر باتچیت ہونے لگی تو یہ بات انیس سو اسی میں کیوں نہیں ہوئی انیس سو ستر میں کیوں نہیں ہوئی جب سابر کر تو لمبے سبے تک جیویت رہے چھا 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 تک جیویت رہے انیس سو چھا 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 تک تب تک یہ باتیں کیوں نہیں ہوئی لاہر طور پر یہ ہندوتو کی جو ایڈیلوجی کی اس کو نقصان پوچھانے کے لیے ان مددوں کھڑا دیا گیا تو یہ اس کے ٹائمینگ پر اگر دیکھے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا شریعت ہے اور اس شریعت میں عام درباگی کی بات ہے جو ساور کر کی ایڈیلوجی کو جو ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں بھلا اس بات کا تو جواب ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا دینا چاہیے اور وہ ہر جگہ پہ جو ہے کسی ٹی وی ڈیویٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں میں وہ پھر پٹ کر آ جاتے ہیں جبکی وہ لوگ مورک ہیں ان کے صرف میں ان کو یہ تجاہ دے سکتا ہوں کہ صرف یہ پرشن پوچھ لیا کرے کہ یدی کوئی کسی کو کوئی پولٹیکل پریزنر ہے اور اس کو سجا ہوتی ہے یا وہ انڈر ٹرائل ہے تو کیا وہ جمانت کے لیے اپلائی نہ کرے یدی جمانت کا پرادھان ہے مورکتہ پورڑ باتیں ہیں اب آپ صحیح کرے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بغیر مطلب ڈیفنس میں آ جاتے ہیں ہر چیز میں ڈیفنس میں آ جاتے ہیں اور ڈیفنس میں کیوں آ جاتے ہیں اس کا کارن بتاتا ہوں آپ کو اس کا میں آپ کو کارن بتاتا ہوں یہ ڈیفنس میں کیوں آ جاتے ہیں یہ ڈیفنس میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ گاندھی اور ساورکر کو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلا چاہتے ہیں جو سمبھو نہیں ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی اور اس بات کو کہنے کے لیے بہت عمد چاہیے لوگوں کو یہ آپ نے جو کہہ دیا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک مانگوی سبھاہو کو بھی سمجھنا ہے کوئی بڑا نیتا ہے کچھ بھی ہم تمام لوگوں کی باتیں کرتے ہیں اب اگر جوالہ نہرو جیسا بیٹی جو اتنے مہان نیتا تھے جن کے بارے میں کہا جاتا مہان نیتا تھے جنہوں نے جیسے دس سال جیل کے اندر گزار دی بار بار ذکر کرتے ہیں وہ نہرو فیکس کے نام سے آج کل مہین چلا تھے کانگریس کے نیتا ٹویٹر سے اس میں یہی لکھتے ہیں جیل میں رہے جیل میں رہے جیل میں رہے جیل میں رہے جب نہرو جیسے پرم پرتابی مہان نیتا وہ بارہ دن کی یادرہ میں گھہر آگیا اور اس کا جیون میں کبھی نہ بھا جانے کی ہمت نہیں کری انہوں نے وہ اپنے گھبر آگے احمد نگر کے آنام دائیک جہنوں سے کہ انہوں نے بٹوارے کو سوکار کر دیا کہ ہم میں ہمت نہیں کی جیل میں تو بیر ساورکر بھی بیکتی تھے انہوں نے خود سوکار کیا ان کے اندر یہ ہمت کی آپ ان کی جب آجیون کار آباز پڑھیں گے تو انہوں نے لکھا دن جنر آتمتیا کی بچار آتے تھے اور اگر آپ نے وہ کوٹھری دیکھی ہوگی جہاں پہ بیر ساورکر کو رکھا گیا تھا ملتیوں کا آوان کرتے بھی ملتیوں گھر سے نکل پڑھیں کو جس طرح کا مراتھی میں کبھی تھے اس کا ہندی بہابارت اس طرح تھا کہ ملتیوں تو نکل چکی ہے مجھ سے ملنے کے لیے تو ان کے اندر ملتیوں تک کے بچار آ رہے تھے جب وہ جیل سے باہر نکلے تو اپنے سانسپونے میں لکھتے ہیں کہ دونوں بھائی جب جیل سے باہر نکلے انہوں نے جب پہلا قدم اپنا آگے بڑھایا دونوں بھائیوں نے تو بیر ساورکر نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ ہم یہ موت سے زندگی کی طرف کا فاصلہ طے کر رہا ہے مہار اس کے ایک قدم میں تو انہوں نے سابر کر اکیلے تھونا تھے وہاں پہ لوگوں نے آتھمت تہائی نہیں کری وہاں پہ پر پرسنگ ملتے ہیں کہ جو آزادی کے جو متوالے وہاں پر قید تھے وہ اس قدر پریشان ہو جاتے تھے کہ انہوں نے اپنے کپڑے پاگلپن کے دور تک پہنچ جاتے تھے کپڑے اتار کے وہ مہینے لگتے تھے وہاں پر بھوک ہرتال کرتے تھے کھانے کی اچھا چھوڑ دیتے تھے تو یہ ستھیوں سے ہر بیکٹی گزرتا تھا اور کوئی کیوں نہیں چاہ گیا کہ میں جیل سے باہر آؤں کیا اس کا ہی رائٹ نہیں ہے اور جب شاہی معافی مل رہی تھی گاندھی سلاح دے رہے تھے ان کے بھائی کو ایڈوائزر تھے وہ راجنہ سنگھ جی نے جو بات کہی اس کو اللہ دھنگ سے لے لیا گیا لیکن گاندھی جی بھی سلاح دے رہے تھے جب فضل حق خیرابادی جو ہے وہ معافی مانگے تھا تو ٹھیک وہ تو بڑے عالم تھے اب آپ اٹھا ستاون کی بات شیڑ دی آپ کو جانکارا سوش ہے کہ آپ بھادر شاہ جفر کا جو معافی نامہ ہے بھادر شاہ جفر نے جو اندرے سرکار جب ان پر چیس سلاح جس کی تصویریں تک موجود ہیں وہ پورانی بات نہیں ہے وہ تصویریں بھی چھچی گئی ان کی وہ جو باہر بیٹھے ہوئے بڑے بریسکتی میں یہی مگنوں کی شکل سورہ ٹھوٹی تھی جس کو بولیوڈ میں لگ ترہی سے دکھاتے ہیں دیکھ لیں وہ معلوم پڑھ جاتا نوگل کیسے دکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ کچھ میں اس وشہ کو ابھی تھوڑا سا میں بہت زیادہ اس پر بستار میں نہیں جاؤں گا لیکن وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں اپنے اپنی گھوائی دیتے ہیں اندرے سرکار کے سامنے جب گرفتار جاتے ہیں کہ میں تو بزرگ آدمی تھا میرا تو کچھ لینہ دینا نہیں تھا یہ لوگ آگئے جو ہی انہوں نے مجھے قید کر لیا میرے سے موہریں لگوانے لگے میرے نیام پہ آدیش نکلوانے لگے گدر مچا دیا ان لوگوں نے اور میں جب ان کو منع کرتا تھا تو مجھے میری بی بی کو دھمکاتے تھے مجھے گندی گندی گالیاں بکتے تھے میرے پورے گھر کے اندر بطنیزیاں کرتے تھے میرے محل کے اندر اور انہوں نے پوری اویس تھا مچا رہا تھا میرے محل کے اندر تو کوئی بہدر شاہ زفر کی بات کیوں نہیں کرتا وہ دو محل کے اندر کو گھر زمین نہ ملی کھوچے آر میں وہ شیر چل رہا ہے آزادی گنایت پہلا متوالا جانے کیا کیا بھولا جا رہا بادشاہ زفر کو تو جب زفر گرفتار ہو گئے بادشاہ زفر مغل آخری مغل بادشاہ انہوں نے معافیاں مانگی تو ایسے کوئی جانے کیا کیا اس میں بھرا پڑا ہے ادھیان تر ایک ہوا ہم جو ہے وہ ہم اپنی اپنا جیون اور اپنی جیوشہ جو ہے وہ ماتر بھومی کے لیے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں جیلوں میں سڑکے مرنے کے لیے تھوڑی ہے کوئی مور کی ہوگا جو ایسا کرے اگر اسی کو کہتے ہیں تو چھترپتی شیواجی راجے جس پرکار سے انہوں نے پرندر کی سندھی کی اس کے بارے میں کیا کہیں گے جس پرکار سے انہوں نے آگرہ سے نکلنے کی جگت لگائی اس کو کیا کہیں گے یہ جو مہامونک ہے وہ تو اس کو بھی کہیں گے کہ ارے نہیں ان کو وہیں مر جانا چاہیے تھا کیوں بھئی ہم ایک بڑا اچھا ڈائلوگ ہے اس فلم میں اور کئی لوگ ویسے بھی کہتے ہیں ہم آپ کے لئے جان دے سکتے ہیں ہم دیش کے لئے جان دے سکتے ہیں ارے دیش کے لئے جان لینے والا زیادہ ضروری ہے جان دینے والے سے یہ سب باتیں ہیں اور وہ آپ اس کو الالاللہ فریقے سے پیش کرتے ہیں اب یہ دیکھیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی جیل گیا نہ مہروح اگر جیل گیا ہے کاندھی جیل گیا ہے جیل جیل ہوتی ٹھیک ہے بھائی لیکن آپ کسی ویٹی کو اگر آپ بدنام کریں گے دوسرے کی پیاد کو بلیدان کو آپ اس پر انگلی اٹھائیں گے تو پھر ہم وہ سب چیزیں خوچ خوچ کر لی آئیں گے جو پھر کسی کو نہیں معلوم ہوگی اب پھر لوگ کسی کو حالانکہ میں حالانکہ میں اس کی بھرچنا کرتا ہوں ہم اگر مہروح کی جیل یاترہ مولانا آزاد کی جیل یاترہ کا سممان کرنا تو آپ بھی کیجئے یہ نہیں چلے گا میں دوسری چیز کہہ رہا ہوں میں دوسری چیز کہہ رہا ہوں پرکھر جی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی گھور بھرچنا کرتا ہوں کہ کل لوگ بالدیوس کو تھرکی دیوس کہہ رہے تھے لیکن اس پر بھی دھیان دینا پڑے گا کہ کیوں کہہ رہے تھے اب دیکھیں بالدیوس کتنا ملا دھوکہ ہے کوئی جیتے جی اپنے نام سے کوئی بالدیوس منا سکتا ہوں کوئی مانے نہ مانے بحث کرتے ہیں لوگ وہ ڈاپ ٹکیٹے چھپن کے اٹھاون کے ساہٹ کے اپنے مردے کے پہلے ہی بالدیوس بنا لیا میں سوچتا ہوں کہ نہرو کو جتنا میں نے پڑا میں نے کہتا میں نے نہرو کوئی پیارے میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن جو میری تچھ بودھی ہے جتنا میں نے اپنا تچھ گیاں سے جو حاصل کیا ہے نہرو دوارے پڑا نہرو گاگر ان کا درمدین تھا تو وہ سب سے بڑے لنبردار تھے وہ دھرمدر بیکشتہ کے دھرمدر بیکشتہ دیوس ہونا چاہیے تھا کبوتر اڑاتے تھے کچھ بڑے دیکھئے ان کا جنم دین ہونا تھا بشتہ شانتی دیوس کے نام پہ ہونا چاہیے تھا لوگتنٹر کے رکھوالے تھے بھائی سب وہ تو ان کا نام بشتہ لوگتنٹر دیوس کے نام پہ ان کا جنم دین منایا جانا تھا یہ تھا یہ بالدیوس کہاں سے آ گیا تو اس کا تھوڑا سا میں نے دیپ میں گھت میں کی کوشش کی میں نے کہا یہ پتا کرو کہ بچوں سے پیار کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا راجی سنجے کے ساتھ ان کو میں نے وہ تصویریں جو ہے پانا وڑا کے خلافے ہوئے سب وہ دیکھیں بالدیوس کہاں سے آ گیا میں تھوڑا سکتے ہیں جی جی میں نے کل ایک ویڈیو کیا تھا اس میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا بستو تا یہ بالدیوس نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بالدیوس اور وہ بھی ویسک بالدیوس ہونا چاہیے دیکھیں ان کا جو آئیڈیا آف انڈیا جو تھا وہ بیسکل ہی جو ہے وہ سٹالین اور ماہو سے آیا تھا اور آپ دیکھیں سٹالین کو جب ہی آپ سٹالین کی تصریریں سرچ کریں گے ماہو کی تصریریں گوگل میں ڈالیں گے اور تصریریں سرچ کریں گے وہ بچوں کے ساتھ لگے جو نظر آتا ہے ہٹلر نے بھی یہی کیا تھا یہ جتنے جو لوکیشنوں اچھک جو نیتا ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمارے مردے کے بعد ہم پوجے جائیں یہ سب سے بچوں کو اپنی ہاتھیار بناتے ہیں بچوں کا جو بال من ہے اس میں آپ گھر کر لو اور پھر پیڑ کر پل یا آپ جو ہے اس کو آپ آپ کا نام آمار ہو جائے گا تو یہ بچوں کے ساتھ بڑے تصویریں کچانے کی شوقین ہوتے ہیں ماہو کو دیکھ لو ماہو بطلہ اتنا ہنسک اس نے آٹھ لو کروڑ لوگ مار دیئے وہ اس ساتھ واتسل تصویریں اس کی آپ بچوں کے ساتھ دیکھیں گے اس ٹالین جس کی خود کی بیٹی سویت لانا وہ اس نے بھارتی سے شادی کری تھی کمیشٹ سے جو ادھر کی اپنے یوپ کے کسی راج بھرانے کے تھے وہ اپنے پتا سے جنگی بھر اپنی جان بچا کر بھاگتی رہی پتا کے مرنے کے بعد اس کی زنگی اس کو لگا کہ ہم میں بچ سکتی ہوں ایسا بیکتی جس نے بچوں سے پیار نہیں کیا وہ بچوں کے ساتھ تصویریں کھچوا آتا تھا تو یہ اس دور کے جو نیتا تھے یہ اوٹ کی موڈرس اوپرینڈ بھی اور یہی نہرو کی موڈرس اوپرینڈ بھی کہ بال دیوست کے نام پہ بچوں کے نام اسٹیبلش کرو یہ بھی بچے ستاوان اٹھاوان انسٹر پیدا ہوئے ہیں یہ بات میں جا کے بڑے بنیں گے تب ہمارے اوپر ان کے اوپر میرا پرحاب رہے گا پھر وہ پرحاب پیڈی درد پیڈی بڑھتا جائے گا آپ کی پیڈی بھی اس کی شکار رہی ہم بھی شکار رہے وہ تو اچھی بات ہے کہ اب جاگروپتہ آ رہی ہے تو لوگ سمجھ پا رہے ہیں چاچا نہروگ اس کی چہرہ دنیا کے سامنے آ رہا چلیے اب اسی پوائنٹ پہ ہم درچکوں کے پرشن لے لیتے میں درچکوں سے انروت کروں گا کہ پھر آئیس ویڈیو کو شیئر کریں اس کو لائک کریں ادھک سے ادھک پھیلاویں اور ہمیں سپورٹ کر رہے اور ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن پر جائیں ساتھی ایک بار پورے ہیں آپ سبھی کو بھارت ان 2030 یہ ہماری جائپوڈ ڈیالوگز اینیوال ایوینٹ دی جائپوڈ ڈیالوگز سمیٹ 2021 یہ ہے دسمبر ایک سے پانچ تک ہر ورش کی طرح ہم منائیں گے اور ورچوال میں ہوگا ورچوال سپیس میں اس کے ٹائٹل سپانسرشپ اور سشن سپانسرشپ دونوں اوپن ہیں ابھیشیک جی پوچھ رہے ہیں انگریزوں نے جاتے جاتے اپنے چمچوں پر تھوپ گئے مگر آج تو کوئی بچتہ نہیں پھر آج کے بودھی جی بھی اور موجودہ سرکار کیوں اس پاکھنٹ کو ہی آگے بڑھانے میں لگے سنجیدی اس کا جواب تو آپ دیجئے میں تو بشے پر آپ بھر بھر رکھیں وہ تو میں نے آج کہا تھا نہیں کل کل کیا تھا میں نے اس کے اوپر ویڈیو ایک کہ صاحب کنگنا سے بیسیکلی میں تو کنگنا سے سہمتی وقت کی ہے یہ پوری طرح سے جو آپریشن تھا اور اس کے اوپر جو ہے ابھی انوش دھر جی کے ساتھ پہ میں گروہ آر کی رات کو دس بجے کارکرم کرنے والا ہوں کہ وہ کونسی سیکرٹ انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے کارن اچانک سویکار کر لیا گیا ڈومینین سٹیٹس ایسی کونسی سیکرٹ انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے کارن انیس سو چھہتر تک بھارت کی جو سوورنٹی تھی وہ his majesty oblique her majesty کے پاس تھی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پلکل دکھتی ہیں کہ یہ پوری طرح سے جس کو کہتے ہیں بمبئیا بمبئیا بھاشا میں مانڈ والی تھی اور اسی مانڈ والی کے تحت گاندی نے نیرو کو پرائم منسٹر برمایا پٹیل چیز کے ستھان پر ایسا میرا مانڈ یہ جو بدھی جی جو سچ نہیں کہ ایسا نہیں کہ لوگ سچ نہیں جانتے ہیں اصل میں ہم لوگ نے ایک عبران ڑڑ رکھا ہے کہ اگر آپ میں بیر ساور کر کی نیچیوں کا سمرسن کروں گا تو میں مجھ دیرے دیرے پیاس سمیں لگے گا کوئی بھی چیز ایک دن میں نہیں ہوتی ہے کوئی بھی اتحاس جو ہے دیرے 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 جاگرتی آئے گی اور یہ سدھار ہوگا اور یہ سب جو بھت بنایا گیا تھے یہ سارے توڑے جائے بلکل بلکل ہم فیز کے فالور بن جائیں گے تم راجی بیڑے بھائی بی جی پی گورننٹ ہے نوٹ گیون بھارت راتو ویر ساور کرنے کے لئے 12 years of ruling دینے کی ضرورت ہی نہیں بھی ساور کر کو بھارت راتن دینے کی کوئی بھارت راتن بھارت راتن بھارت راتن بھارت راتن بھارت راتن یہ تو نہروہ اپنے جیتے جی لیتے ہوں گے آپ سوچئے میں میں کوئی بھارت راتن کا اپمان نہیں کر رہا ہوں میں بسیر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں اس بھارت راتن کا یہ ستھی ہو کہ جس کے نانا کے کچھ نوٹی دے رہا تھا جو بھیکٹی اس کو اس کے ناتی کے ساتھ بھارت راتن مل رہا ہے تو کچھ چریتر کچھ بیتیتو کچھ پسنیلٹیز ایسی ہو گئے کچھ مہانائک ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھارت راتن کے مہتا مہتاج نہیں ہوتے ہیں اگر ساور کر کو بھارت راتن دیا جائے گا تو بھارت سممائے ہیں بیری سکر کا سممائے ہیں تو کچھ جو مہانائک ہیں ان کو ان سب ایوارڈ سے ہٹا دینا چاہیے ان کو اس درستی سے نہیں دکھنا چاہیے وہ لوگوں کے دل میں بستے ہیں انہوں نے جو کر دیا اس کے اتحاف میں درج کیا جا رہا ہے اور آگے بھی درج کیا جائے گا وہ بھارت راتن سے بڑے ہیں مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ بیری ساور کر کو بھارت راتن جیسے کسی ایوارڈ کیا ہوتے ہیں نیکس سواتن تیبیری شکری بنیاد پر ساور کر کو کالا پانی بھیجا سب ایوارڈ کیا سب ایوارڈ کیا سب ایوارڈ میں گیا وہاں بھی وہ ان کو سمرتھن نہیں مل پایا سواتن تیبیری جی سب ایوارڈ کیا سب ایوارڈ کیا نیکس کربتو گیان آج کے بھارت میں پولٹیکل پریزنرز کی شیڑی ہے ہے ہاں ہے اور ان کو کیا فیسیلٹی دیتی ہے بھارت سرکار میں ان کو ان سے شرم نہیں کرایا جاتا ان کو آپ کے سماچار پتر کی سوویدھا ان کو ملتی ہے ان کو لائبریری کی ایکسس ملتی ہے ویسے تو آج کل کی لائبریری جیسی جیلز میں ہیں بھگوان بچائے لائبریری کی ایکسس ملتی ہے پتر پترکاؤں کی ایکسس ملتی ہے لکھنے کے لیے کچھ صدائیں ملتی ہیں یہ سب وہاں ہوتا ہے ان کے جو اپی اچھا کرتے ہیں ان کے جو جہاں ان کو رکھا جاتا ہے ان کو عام خیادیوں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو کئی لوگ کو اس میں جھاڑو لگانے کی سوویدھا بھی خیر وہ جیل نہیں تھی وہ تو ڈیکلیرڈ جیل تھی ویسے جیل تو جیل مینویل کے انسار تو کوئی بھی ستھان جیل بھی موجھت کر جا سکتا ہے اپنے پیسے بھی کھرچ کر سکتا ہے اپنے لیے سامان کھری سکتا ہے سب اب تو خیر الگ طرح کے جیل ہیں لالت مولے ہاوڈ چین سموکر لائک نہرو بکم آئیڈال فور انڈین چلڈرن انڈیا چلڈرنس ڈے اس آن فوتینت نومیمبر وورل سیلیبریٹس اپنے پیسے بھی سکتا ہے مہرون جی ایک بار بھوپال آئے تھے یاترہ میں تو وہ سکتا ہے سب پنجاریاں تو ہو گئی اس سماع کے اس سماع کے جو آئیے صدیقاری تھی وہ سب لوگ بتاتے ہیں ملک کوئی جھوٹا قصہ نہیں ہے ایم پی کارڈر کے آئیے صدیقاری آپ بھی بات کریں گے تو بتائیں گے آپ کوئی قصہ ہو تو جب مہرون جی نے لنچ کر لیا بھوپال میں وہ لنچ کے بعد سکتا ہے جن کی عادت تھی تو دیکھا تو لنچ کرنے کے لیے جانے لگے تو مانوں پڑھا کہ جو ہے ان کا بڑا مہت اب چلدنس ڈے کم منانا چاہی پہلی بات تو چلدنس ڈے تو اب تو کیا کہا جا اس کے لیے تو کل ٹویٹر میں نے لکھی دیا کہ کیا کیا ایک اور بھی کہہ رہے تھے کہ جس کا جو ہے وہ آئی کیو بالکوں کے برابر ہو وہ اپنے جردمند کو بالدیوس کے روپ میں منا سکتا ہے ہاں بچوں کی طرح ہی تھا ابھی بھی بہت سیتھا رام گویل جی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا پہلا اینکاؤنٹر کے ساتھ تھا دیکھو جی کے ساتھ دیپک کمار میرا عجیون کاراوہ سمیزن پر امیزون پر پچاس روپے موپ لپ دے ہر کوئی اسے پڑھ سکتا ہے دل چھونے والی پستک ہے پچاس روپے سے تھوڑی سی مہنگی ہے پرباد پرکاشن نے شاپی ہے وہ اور مجھے لگتا ہے اس میں بھی ایک بہت یہ بڑا سرکار سے بڑی ناراضگی ہے اور یہ بہت اچھا سوال پوچھ لیا اور اس وجہ سے ہمیں آج سمنج پہ آج یہ بات ہمیں اٹھانا چاہیے کہ دیکھئے گانڈی کا جو سائت پہ ہے نبجیون ٹرسٹ نے اس کو کتنے سستے داموں پر اپلپ دے گنایا آپ دیکھیں گانڈی جی کو جو اس سمیے کا جو سائت ہے وہ ڈرڈڈر دو دو روپے پانچ پانچ روپے میں ہو گیا تو اچھا کیا گانڈی جی نے جو کہا بولا کم قیمت بہت اچھی بات ہے لیکن یہ دوسرے مہاپولشوں کے ساتھ بھی اس طرح کے ٹرسٹ بنائی جانے چاہیے تھے انہیں سرکاروں کو اس کو لے کر آگے آنا چاہیے تھا آپ سابر کر سمگ رکھی قیمت آپ کو بتاؤں سر میں اچانک بشیانتر نہ ہو لیکن یہاں پہ جب بات پچاس روپے کی آگئی ہے لکھاؤ تو بتانا چلا سابر کر سمگ رکھی ایک قیمت میرے کا اندازہ ہے وہ سارے چھے سو روپے کے آسپاس ہے ایک انکتی اور دس خندے تر ہو چھے سو روپے کا آیتا ایک اور دس خندے چھے ہزار روپے کا پڑتا ہے اب آپ سوچئے کی کیسے لوگ جانے ہیں ان کے بیچاروں کو یہ اس کو بھی لے کر سرکاروں کو اور جو اس وچار دھارہ کے لیے کام کرنے والے سنگڑھن ہیں ترسٹ ہیں ان کو اس پر کام کرنا چاہیے کی اچھا ساہیت پہ جو ہر طرف کے ہر نیتاؤں سے ساہیت ہے ہر وچار دھارہ پہ اس کو کم سے کم قیمت پہ پاٹھکوں تک اپلپ دے کروایا گیا ایون آپ نے سیتہ رام گویل جی کا ادھرن دیا ان کی کتابیں نہیں ملتی ہندی میں لکھی ان کی کئی کتابوں میں پٹاس کے اوبر پستقیں لکھی ہیں سر آپ خوشی ہوں ملیں گے نہیں آپ کو ہوں گے اور وہ امول دھروار ہے بھارتی اتیاز کے لیے لیکن وہ کوششی نہیں کرتا کہ اس کو ری پرنٹ کیا جائے اس کو چھپا جائے ہے ایسی بات ہے آپ بتاؤں میں میں ادھارہ دے رہا ہوں جیسے جیپو ڈائلوگ سے ہم نے کئی ٹرانسلیٹ کر کے اور ان کو پی ڈی ایف میں ڈال لے گئے کوپک رمارہ میں کیا ہے ایک پستق ہے شیوازی راجہ مہراج کی ان کی سمکالین تھے قویندر پرمانند انہوں نے سنسکرت میں ان کی جیونی لکھی اور یہ آپ سمجھ لیجئے سولہ سو اسی میں تو ان کا افسان ہی ہو گیا تھا اس کو انیس سو ستائیس میں جا کے مراتھی میں اس کا انواد ہوا انیس سو ستائیس میں ڈائیس سو سال کے بعد اور ہنڈی میں اس کا انواد آج تک نہیں ہوا تھا جائپو ڈائیلاؤگز نے اپنے پیسے خرچ کر کے اس کو کروایا ہے وہ پون ہو گیا ہے اور اس کو ہم ایک دو دن میں ڈال دیں گے آپ اپنی پستق کا کم ہنڈی انواد کروا رہے ہیں وہ ہو گیا ہے پون ہو گیا ہے میری پستق کا ہنڈی انواد پون ہو چکا ہے اب بس جو پبلیشر کے جو فارمالٹیز ہیں لاسٹ فارمالٹیز اس میں چل رہے ہیں اگلے دو تین مہنے میں آ جائے گی جا چکا ہے اس کی دو تین ریڈنگ جیدیں ہوتی تھی ہیں میرے پاس سے نکل کے فائنل ہو چکا ہے اسی کے ساتھ یہ پرشن کا حال پورڈ ہوتا ہے ایک اور آگیا پرشن ابھی شیخ کے سنجائی جی آپ سے ان روز ہے کہ پرکھر جی کے ساتھ ناتھو رام گھوٹ سے پر ایک سیشن رکھیں ان کا ایک ویڈیو گھوٹ سے پر دیکھا آنکھوں سے آنسو آئے گھوٹ سے کی بھومی کا سننے کے بعد اوشے رکھیں گے کیونکہ پرکھر جی نے اس کے اوپر کام کیا ہے تو اس کا ہملاب اوشے اٹھانے کا پراتن کریں گے اسی کے ساتھ آپ سبھی لوگوں کو دھنیواد درشکوں کو دھنیواد پرکھر جی کو بہت بہت دھنیواد جائہن وندے ماترم